اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاتر سماوات والارزین والسلات والسلام علی عشرف الولین والاخرین خاتم النبیین شفق المزنبین ابل قاسم محمد اللہ علیہ محمد باری محمد وحشیف وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المقصومین والاحمت اللہ الدائمت الباقی وعلى اغدائهم وقتلتهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعده فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الخمید اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَىٰ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْرَكُمْ تَطْحِرَا تمام ترتعریفیں اور تمام حمد و سنہ اس خلاقِ عالم کے لیے جو ہم سب کا خلق کرنے والا ہے وہی ہمارا پالنے والا ہے اور اس پروردگارِ عالم کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے مگر ہم سب پر شکرِ نعمت واجب ہے ذکر کی ابتدا پروردگارِ عالم کے شکر سے کرتی ہوں مابوت ہم سب تیرے بارگاہ میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تُو نے ہم سب کو دامنِ محمد و آلِ محمد سے منسلک کر دیا عزداری رسم نہیں عبادت ہے اس سنوان کے تحت آج آٹھویں مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے اور مجلس کی ابتدا حمد و سنہِ الٰہی کے لیے میں مولا حسین کے جملوں کو مستعار لیتی ہوں اور آج بھی مولا کی مناجات کا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں گی مولا زیرِ خنجر پروردگارِ عالم کی مناجات کرتے رہے شاعت فرماتے ہیں وَشَكُورُنْ اِزَا شُکِرْتَا جب اس ربِ ذلجلال کا شکر ادا کیا جائے تو وہ شکر قبول کرتا ہے اور پروردگارِ عالم چاہتا ہے کہ میرے بندے نعمتوں کا شکر کریں اس لئے نہیں کہ وہ خوش ہو جائے گا یا اس کی خدائی میں اضافہ ہو جائے گا نہیں پروردگارِ عالم نے جو قرآن میں جگہ جگہ شکوہ کیا کہ میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں وہ شکوہ اس لئے کیا کہ پروردگارِ عالم چاہتا ہے کہ یہ شکر کریں تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دیں اور اس بات کو پانچوے امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پانچوے امام میں شاعت فرماتے ہیں ربِ ذلجلال ہم سے دو ہی چیزیں تو مانگتا ہے یعنی عجب حدیث ہے کہ دو جملوں میں پوری کائنات ہماری پوری زندگی کو سمیڑ دیا پانچوے امام شاعت فرماتے ہیں کہ پروردگار تم سے دو چیزیں مانگتا ہے تم استغفار کرو تاکہ تمہارے گناہ بخش جائیں اور تم نائک میں بحیش تو جاؤں تم شکر کرو تاکہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو جائیں تو شکرِ نعمت کا فائدہ سو فیصد انسان کو خود ہے مگر ہم شکر میں بہت کوتاہی کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں نعمتوں کی معرفت نہیں ہے شکر کرنے کا پہلا مرحل آئی کہ انسان یہ تو سمجھے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اللہ نے نعمتوں سے نواز آئے اس رب کی طرح سے ہے اس نے اتا کین معرفت نعمت بہت ضروری ہے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ بات واضح ہو جائے ابو حاشم جعفری ہمارے دستویں امام امام علی نقی علیہ السلام امام علی نقی کے پاس آئے ابو حاشم جعفری اور کیوں آ رہے تھے بہت غربت میں بہت فقر و فاقہ میں زندگی بسر کر رہے تھے اور آ رہے تھے کہ مولا کے پاس آؤں گا یہ حجتِ خدا ہیں میں شکایت کروں گا آپ نے شکلے شکلے سناوں گا کہ میں اتنا پریشان ہوں کیا سبب ہے خدا مجھے کیوں نہیں دے رہا یہ سوچ کر آ رہے تھے اور ہمارے امام ہمارے دلوں سے باخبر ہوتے ہیں جو ہم دل میں سوچ رہے ہیں وہ بھی امام کے نگاہوں میں ابھی امام کے گھر پہنچے امام کو سلام کیا امام نے سلام کا جواب دیا اس سے پہلے کہ ابو حاشم جعفری کچھ کہتے امام علی نقی نے رشاد فرمایا تم اپنے رب کی کس نمر کا شکر کرتے ہو ابو حاشم تو اپنے رب کی نمر کس کس نمر کا شکر کرتے ہو ابو حاشم کہتے ہیں مجھے کوئی جواب بننی پڑا میں کیا جواب دوں میں خاموش ہو گیا تو امام علی نقی نے رشاد فرمایا پروردگار عالم نے تمہیں ابو حاشم ایمان کی نعمت دی ہے اور اس ایمان کے ذریعے سے تمہیں جہنم سے بچا لیا ہے پروردگار عالم نے تمہیں صحت کی نعمت دی ہے تاکہ اس جسم کے ساتھ تم اللہ کی اطاعت کر سکو پروردگار عالم نے تمہیں قناعت دی ہے وہ شکوا کرنے آرہا ہے غربت کا اور امام سمجھا رہے ہیں وہ پروردگار نے تمہیں قناعت کی دولت دی ہے تاکہ تم پرتائش زندگی میں جو گناہ کرتے ہیں اس سے بچا لیا اور میں نے یہ اس لیے کہا اب امام نے کہا میں نے یہ اس لیے کہا کہ مجھے لگا کہ تم خدا کی خدائی میں شکوا کرنے جا رہے ہو اس لیے میں نے چاہا کہ تمہیں بتا دوں پہلے نعمتوں کی معرفت ضروری ہے جب نعمتوں کو پہچان لگے تو پھر نعمت کا شکر کرنا سیکھو گے اور پھر مولا نے اپنے غلام کو حکم دیا اس کو ایک سو دینان عطا کر دو یعنی مولا نے ضرورت پوری کی مگر پہلے معرفت عطا کی تو ہم سب کے لیے ضروری ہے جب ہم شکر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کے شکر پہلے نعمتوں کو پہچانیں ہر شہ خدا کا ہر عمل اپنے بندوں کے لیے نعمت ہوتا ہے رحمت ہوتا ہے اب شکر کیسے کریں اب اس کے پاس لذت دعا ہے دیکھیں یہ جو عبادتوں کی لذت ہے نا یہ خدا سے مانگا کیجئے ہر چیز دینے والا وہ ہے نا ہم فقط دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں ہم روحانی نعمتیں نہیں مانگتے ہیں جس کو لذت عبادت مل جائے جس کو لذت دعا مل جائے لذت منجات مل جائے اور وہ شکر کرنا چاہے تو صحیفہ سجادیا کھول لیجئے تو آپ مفاتح الجنہ کھول لیجئے مفاتح الجنہ میں جو چوتھے امام امام سید الساجدین امام الزین العبدین علیہ السلام مفاتح میں پندرہ منجاتیں سید الساجدین کی ذرا ان کا صرف ٹوپکی جا کے دیکھئے ان پندرہ منجاتوں میں مولا نے کیا سلیقہ سکھا ہے اللہ سے امید رکھنے والوں کی منجات اللہ سے توبہ کرنے والوں کی منجات اللہ کی طرف رہبت کرنے والوں کی منجات اللہ سے امید رکھنے والے اور پھر یہ بھی کہا جو اللہ سے شکوا کرتا ہے اس کی منجات جو اللہ کا شکر دا کرنا چاہتا ہے اس کی منجات یعنی مولا نے ہر سلیقہ سکھا دیا ہمیں تو فقط ورڈز کو دہرانا ہوتا ہے اور سمجھنا ہوتا ہے کہ مولا ہمیں کیا سکھا رہے ہیں مولا نے سلیقہ بتا دیا کہ جس کنڈیشن میں ہو جو کیفیت تمہاری ہے اس میں اللہ سے کیسے رشتہ جوڑو اللہ سے کہتے ہیں توصل کرو تو اگر کوئی لذت دعا رکھتا ہے تو پھر تو وہ مفاتی کھولے اور مناجات و شاکرین پڑے بارگاہ میں اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں لیکن وہ انہوں نے ہمیں کم سے کم بھی بتا دیا اور وہ وہ بتا دیا کہ جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے تو اگر کم سے کم کو یہ چاہے کہ میں اتنا پڑھ رہا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں میں شکر گزار بندوں میں آ جاؤں ناشکروں میں نہ ہوں دیکھیں ناشکرہ ہونا بہت بڑی عذیت بہت بڑا عذاب ہے کیونکہ خدا نے جب سورہ ابراہیم کے ساتھ آیت میں کہا نا تم شکر کروگے ان مشروع تھے ہی دونوں چیزیں تم شکر کروگے میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا اور اگر تم نے کفرانے نعمت کیا میرا عذاب بہت شدید ہے تو اگر خدا کے عذاب سے بچنا ہے تو شکر کرنا ہے اب وہ منیمم لیول کیا ہے کم سے کم کتنا تو میں آپ کو سامنے روایت بینک کو صادقِ آلِ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام چھوٹے امام شاہد فرماتے ہیں اگر کوئی صبح چار مرتبہ اس ذکر کو پڑھ لے وہ کیا ذکر ہے بھی آپ سنیں گے تو آپ حیران دے جائیں گے ہم محروم اس لیے کہ ہم سوا دو مہینے کے علاوہ ہم دامنِ آلِ محمد سے عرم کے موٹی سمیٹے نہیں ہیں مولا تو خزانہ چھوڑ کر گئے ہیں اب مولا کہتے ہیں جو صبح کے وقت چار مرتبہ اس ذکر کو پڑھ لے گویا وہ ایسا ہے کہ اس نے دن کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر دیا اور اگر وہ اثر کے وقت یہی جملہ چار مرتبہ پڑھ لے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے رات کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر دیا وہ جملہ کیا ہے الحمدللہ رب العالمين کس کو یاد نہیں یہ وقت انہیں سر سجدے میں چھک جاتا ہے خدا ہم جتنہا شکر کریں چار دائم عصومین پر ادا نہیں کر سکتے کہ کم سے کم اتنا اور یہ وہ آیت جو سب کو یاد ہوتی ہے جو جو نمازی ہے سب کو یہ آیت یاد ہے کہ اگر کوئی دن کی اپتدا میں چار مرتبہ کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اور جن کے وعد درسیلے سے عطا ہو رہا ہے نا اول و آخر ضرور پڑھ لیجئے تو پھر کیا ہوگا کہ کہا کہ صبح پڑھ لوگے تو دن کے بھر کی تمام نعمتوں کا شکر ادا ہو گیا اور اگر اثر کے بعد پڑھ لوگے تو گویا تم نے تمام رات کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا شکر الہی بہت بڑی نعمت ہے مولا حسین سخموں سے شور ہے میں اکثر سوچتی ہوں مولا کے ان جملوں پہ مولا میں اور آپ ہم اگر سوچے اس منزل پہ تو کیا کرتے ہیں اللہ سے شکوہ کر رہے ہوتے دل چاہتا ہے ہاں چھوڑ کے مولا کی بارگاہ میں کہیں مولا سب کچھ دے دیا خدا کی رحمیں خود زخموں سے چور ہیں پتا ہی کہ اب سر جسم سے جدا ہو جائے گا اس حال میں بھی خدا کا شکر تو یقینا مولا کی بارگاہ سے یہی جواب آئے گا دیکھو خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا بندہ بندے پر ظلم کرتا ہے خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا وہ ہر حال میں اپنے بندوں پر مہربان ہے جب ہر حال میں مہربان ہے تو ہر حال میں شکر اس کا واجب ہے اور شکر اتنی بڑی نعمتِ الٰہی ہے کہ ہم اور آپ جب اللہ سے کچھ اپنی حاجت مانگتے ہیں تو ہم لے لڑکے مانگتے ہیں کچھ عرصہ گزر گیا نہیں پوری اور یہ بس شکوہ ہے دل میں اگر زبان سے نہیں بکیا تو شکوہ کرتے ہیں مگر یاد رکھیے حاجتِ قبول کروانے کا بہترین طریقہ ہے شکر کر کے مانگئے جو نعمتیں آپ کو دے دی ہیں آپ ان نعمتوں کو سجدے میں شکر ادا کیجئے اور اس کے بعد مانگئے ضرور قبول ہوگا کیوں قبول ہوگا روایتیں معصوم ہیں کہ پروتگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب زمین پر کوئی بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے ابھی اس کا شکر مکمل نہیں ہونے پاتا کہ پروتگار عالم ملائکہ سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے میرا یہ بندہ دیکھو میری نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے اس سے پہلے کہ اس کا شکر مکمل ہو یہ جو نعمت مانگ رہا ہے اس کو دے دو اور اگر میں نہیں مانگ رہا ہے صرف شکر کر رہا ہے کہا اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دو تو علماء یہ کہتے ہیں جب خدا نے لازم کر لیا اپنے لیے کہ جو شکر کرے گا میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا تو کیوں نہ شکر کرو جو اتا کر دیا اور پھر مانگو خدا تو دے رہا ہے نہ تو یہ دے دے تو حاجتیں مانگنے کا بہترین طریقہ ہے کہ شکر کر کے مانگا جائے اور خدا کہے کہ سرش ازا کے صدقے میں ہم سب کو پروردگار عالم کا شکر کرنا آجائے دعا کی خبولیت کے لئے صلوات پڑیے بابا اللہ عمد صلی اللہ علیہ محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی اور شکر پروردگار عالم کا کہ سرش ازا پہ آکے ہم ازداری امام حسین کی برکات کو جان رہے ہیں ازداری رسمی عبادت کے حوالے سے آج ہماری گفتگو اس منزل تک پہنچ گئی کہ مجلس ازا کا ازداری امام کا ایک رکل ہے سبیلِ حسین آجا اب شہر میں جہاں نہیں چلے جائے یقین جانئے ان سبیل لگانے والے بچوں کے دل سے دعا نکلتی ہے میں یہاں سے پڑھتے جب اگلی امام بارگاہ جا رہی ہوتی ہوں شہر میں ذرا ذرا سے فاصلے جو بچے کھڑے چھوٹوڑے بچے سکول کے بچے اور سیاہ پوش ہیں اور نام حسین پر پانی اور شگت پلا رہے ہیں یعنی یہ عاملی جواب ہیں ان کے لیے جو ہمیں ڈراتے ہیں جو ہمیں مارتے ہیں انہیں یہ پتا ہی نہیں کہ شیعت کی جو قوم ہے وہ سوائے خدا کے کسی سے ڈڑتی نہیں ہیں یعنی آج ننی ننی بچے ہیں کوئی خوف نہیں کچھ نہیں اور اس معاشرے کو اس دنیا کو بغیر رنگ و نسل کے بغیر مذہب کی فرق کے جو بھی آرہا ہے اسے نام حسین پر پلا رہے ہیں اس سبیل کا سواب کیا ہے کسی پیاسے کو پانی پلانے کا عجر کیا ہے آج ہی میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ پانی پلانا آ کسی پیاسے کو اتنی بڑی عبادت ہے کہ مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام آپ سب لوگ بیٹھیں رہاں سے مگر میں دس بستہ گزارش کروں گی سلوات پڑھتے ہیں جتنا آگیا ہے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حیداری مجھو دیمہ میں زمانہ بلند سے بلند تر سلامہ مولا کائنات علیہ السلام مولا کائنات علیہ السلام چیز برزخ میں سب سے زیادہ کام آتی ہے وہ جنابی رسالت ماب سے سنیئے جنابی رسالت ماب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد 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 یہ روایہ آیت الو دستغیب شیرازی کی کتاب ماد میں موجود ہے میں مہاں سے بیان کروں کتاب سمرات الحیات میں بھی موجود ہے جنابی رسالت ماب اپنے اصحاب سے اشارت فرما رہا تھے کل میں نے خواب میں اپنے چچا شہید امیر حمزہ کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے طبق رکھا ہے وہ بنشتی نعمتوں سے لطفاندوز ہو رہے ہیں میں نے اپنے چچا سے سوال کیا کہ عالم برزخ میں سب سے زیادہ کیا چیز ہے جو کام آتی ہے تو میرے چچا امیر حمزہ نے مجھ سے کہا اے محمد برزخ میں جو چیز سب سے زیادہ کام آتی وہ تین چیزیں ہیں پہلی چیز کسی پیاسے کو پانی پلانا دوسری چیز علی ابن ابی طالب کی محبت دل میں رکھنا اور دیسری چیز جو آپ پر اور آپ کی اولاد پر درود پڑھتا ہے اس کی نیکی اس کے برزخ میں بھی اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد اور یہ برزخ میں پانی پلانا اتنی بڑی رحمت ہے خوشہ نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت کربلا میں موجود ہیں اس لئے کہ صادقہ آل محمد امام اجافر صادق علیہ السلام امام اجافر صادق علیہ محمد وآلہ محمد چھڑے امام اجافر فرماتے ہیں روزِ آشور جو شخص ہماری جد کی قبر کے قریب امام کے روزے کے قریب کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے تو اس کا عجر ایسا ہے جیسے اس نے کربلا کے شہیدوں کو پانی پلائے ہو اور انہیں کے ساتھ شہید ہوا ہو اتنا بڑا عجر ہے آشور کے دن اگر جو کوشہ نصیب کربلا میں ہو اور وہ پیاسوں کو پانی پلائے ہو تو یہ عجر خدا دینے کو تیار ہے کہ ایسے آپ شہدائی کربلا کے ساتھ شہید ہوئے اور ان کو سہراب بھی کیا اور آج آٹھ محرم ہو گئی ہے گھر میں میں ہر سالی بات دولاتے ہوں خدا مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے ساتھ محرم سے اہلیرم پر پانی بند تھا یہ آیامی عذاب وہ ہیں جب مومنوں کے دل نرم ہوتے ہیں اپنے بچوں کو عادت ڈالنی ہے تو ان آیامی عذاب میں ڈالیے اور ان سے کہیے کہ جب چپ پانی پیئیں حسین کی پیاس کو یاد کریں چپ چپ پانی پییں گے حسین کی پیاس کو یاد کریں گے اگر بڑے بچے ہیں تو ان کو سکھائیے کہ جب وہ پانی پیئے تو کہا السلام علی حسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب چھوٹے بچے ہیں چار پاس سال کے بچے ہیں دو سال کے بچے ہیں تین سال کے بچے ہیں وہ اتنا پورا ایرابک نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو ان کو چھوٹا سا جمعہ سکھا دیجئے سلوات بر حسین لانت بری عصید اچھا یہ دونوں چیزیں جوڑی ہوئی ہیں جو جملہ ہے سلوات بر حسین لانت بری عصید چھڑے امام صادق علی محمد امام جعفر صادق علی صادق علی محمد امام تشریف فرما تھے امام کے صحابی داود رقی امام کے پاس آئے جنہیں داود رقی امام کے پاس آئے گفتگو ہو رہی تھی امام کو پیاس محسوس ہوئی غلام نے لاکھے چھڑے امام کے سامنے پانی پیش کیا جب پانی پیش کیا اور امام نے پانی پینا چاہا تو بس ایک گھوٹی پیوئے امام کے آنکھوں سے آنسل کرنے لگے رونے لگے گریہ کرنے لگے داود رقی قدر میں دیکھ رہا تھا امام کا چہرہ حسوں سے تر ہو گیا پھر امام نے جملہ کہا امام نے جملہ کیا کہا خدا حسین ابن علی کے قاتلوں پر لانت کرے دشمنانِ آلِ محمد پر لانت دشمنان تو جب وہ میدانی قیامت میں آئے گا اس کا دل مطمئن ہوگا چہرہ پر نور ہوگا تو اتنا عجر ہے پانی پلانے کا اور پانی پیتے وقت حسین ابن علی کی پیاس کو یاد کرنے کا اور ان کے قاتلوں پر لانت پیشنے کا اچھا شاید کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ جب مولا صلیقہ دکھا رہے ہیں کہ حسین کی پیاس یاد کرو تو فقط اتنا کہہ دیتے کہ بس مولا حسین کی پیاس یاد کرو ان پر صلوات پڑھو یہ ثوابہ نہیں دو جملے ساتھ کے پیاس کو یاد کرے اور جو قاتلانی امام حسین پر لانت بھیجئے لیکن شریعت میں فروع دین میں تولہ بھی واجب ہے تبرہ بھی واجب ہے اور یہ صلیقہ امان سکھا رہے ہیں اور یہ صلیقہ امان کیوں سکھا رہے ہیں یہ تبرہی لانت ان پر بھیجنا سنتِ الٰہی ہے قرآن پاک میں سورہ آزاب سورہ آزاب کی آیت نمبر 57 ارشاد رب العزت ہوتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُوزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کیا کہا پر بھیجئے لئے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت پہنچاتے ہیں لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُنْيَا وَالْآخَرَا ان پر اللہ کی لانت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو آپ دابر حمام حسین کی شہادت رسول کا دل نہیں تو کہا رسول کے نوازتے کو پیاسا زبا کیا اللہ کی حجت کو پیاسا زبا کیا اللہ کو بھی عذیت دی حبیبِ خدا کو بھی عذیت دی تو خدا ان پر قرآن میں لانت بھیج رہا ہے تو یہ لانت ان پر بھیجنا سنتِ الٰہی ہے سنتِ آئیمہ ہے اس لیے کہا گیا کہ ان پر اور اتنی بڑی عبادت ہے یہ ان پر لانت ہے جنابی عبادت ہے کیسے عبادت کتاب محرماتِ اسلام اور اس نے روایت لکھی ہے کہ امام حسنِ عسکری علیہ السلام امام حسنِ عسکری کے پاس ایک شخص آیا جس کا نام تھا علی بن آسم اور یہ شخص نابینا تھا آکے امام کے پاس بیٹھا ضعیف بھی تھا کہتا ہے مولا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں آپ کے دشمنوں سے اظہاریں براد کرتا ہوں یعنی نفرت کا اظہار کرتا ہوں مولا میں نابینا ہوں ضعیف ہوں اور کچھ تو آپ کی مدد کر نہیں سکتا مولا جن میں تنہا بھی ہوتا ہوں تو آپ کے دشمنوں پر نانت رشتا ہوں کیا اس طرح میں نے آپ کا حق مودد ادا کر دیا دیکھیں مومن کی ہر وقت فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرا ہر عمل ایسا ہو کہ وہ جو حق مودد ہم پر واجب ہے وہ قرآن کی آیت ہے نا پرودگار نے کہا میرے حبیب کہہ دو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَ میں اپنی رسالت کا تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اقربہ سے مودد اختیار کرو تو مودد کیسے ادا ہوتی ہے ان سے محبت کا بھی اثار کرو ان کے قاتلان پر لانت بھی بھیجو جب اسے سوال کیا گیا رہے مام سے مولا تنہائی میں بھی بیٹھتا ہوں نا اگر اور تو نہیں کچھ کر سکتا نا بھی نہ ہو مگر آپ کے دشمنوں پر لانت بیشتا کیا میں نے حق مودد ادا کیا جو مام حسن عسکری کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا امام علی نقی سے انہوں نے اپنے بابا سے سنا انہوں نے اپنے بابا یہاں تک کی سلسلہ پہنچا جناب رسول اللہ پتا تک اور کہا ہمارے عجر رسول اللہ نے کہا کہ جو کوئی بھی قاتلان امام پر لانت بھیجتا ہے آل محمد کے دشمنوں پر لانت بھیجتا ہے پروردگار عالم کے حکم سے خدا یہ آواز ارش تک پہنچا دیتا ہے امام حسن عسکری کے جملے اگر آپ ترہائی میں بھی بھیجے اعلان تو خدا اس آواز کو ارش تک پہنچا دیتا ہے اور ملائکہ بھی اس آواز کے ساتھ ساتھ لانت بھیجتے ہیں دشمنان آل محمد پر اور جب ملائکہ اس آواز کے ساتھ لان پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس پڑھنے والے کے لیے استغفار بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر کہا گیارو امام نے کہ جب یہ لان پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ملائکہ خدا کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں بارلہ اس محمد نے حق موددت ادا کیا جو اس کے بس میں تھا اگر اس کے بس میں اور ہوتا تو وہ اور بھی عطا کرتا بارلہ اس پر اپنی رحمت اس کے روح پر اپنی رحمتیں نازل فرما تو گیارو امام اور شاہ ساتھ رواتے ہیں خدا کی بارگاہ سے ملائکہ کو جواب ملتا ہے ہم نے تمہاری دعا کو سن لیا اس نے محمد والے محمد کے دشمنوں پر الان کیا میں نے اس کے رحمت پر رحمت اور یہ برکتیں نازل کر دی تو یہ اتنی بڑی بادت ہے تو بچوں کو سکھائیے کہ جب جب پانی پیئیں اس طرح سے جملہ ضرور کہیں سلوات بر حسین اور کیوں ہم پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں آقا حسین کی خواہش ہے یہ آج ابھی چند دنوں پہلے سنا تھا کہ جہاں میں رہتی ہوں اسی علاقے میں ایک سبیہ کو بند کروائے گیا ہنگامہ ہوا سارے شیعہ کھڑے ہو گئے اتجاج کے لیے کیا کہا جا رہا تھا ہم سے پرمیٹ مانگئے اور ہمارے علماء نے جواب دیا ہم آپ سے پرمیٹ نہیں لیں گے اجازت نہیں لیں گے ہم آپ کو انفارم تو کر سکتے مگر اجازت نہیں لیں گے کیونکہ یہ ہمارے امام کی خواہش ہے کب پتا چلی یہ خواہش جب سیدہ سجاد سے آخری رخصت کے لیے امام حسین آئے ہیں روزِ آشورہ تو کہا سیدہ سجاد جب مدینہ جانا میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دینا اور ان سے کہنا جب بھی تھنڈا پانی پیئے میری پیاس کو یاد کریں جب بھی کسی شہید اور غریب کا سنیں مجھ پر گریہ کریں تو مولا چاہتے ہیں کہ ہم میری پیاس کو یاد رکھا جائے اس لیے کہا کہ جب جب پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا اور ہم شیعانِ حدرِ قرار عمالی طور پہ پیاس کو یاد کرتے ہیں اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں اور ہم روڈوں پہ ہر جگہ کھڑے ہو کے جو پانی پلا رہے ہیں وہ یہ انالیز بات کا ثبوت ہے جسے دنیا نے پیاسہ شہید کر دیا تھا آج بھی وہ امام وہ حوزِ کوسر کا مالک جس کے باپ کے ہاتھ میں قسیم جنت و نار ہے آج بھی وہ مولا اس کے نام پر اس کے چانے والے پیاسوں کو پانی پلا کر بتا رہے ہیں تم نے مار دیا پیاسہ مگر وہ آج بھی پلا رہا ہے پہنے محرم سے لے کے آج آٹھ محرم تک میں نے جتنے بھی ارکانِ عذاب کے سامنے برائیں کیے عذاب داری کے جتنے برکن تھے ان سب میں شرط کیا ہے روحِ عذاب داری کیا ہے خلوص اگر اخلاف سے ہم اس فرشِ عذاب کو بچھا رہے ہیں پڑھنے والے آکے خلوصِ نیت سے پڑھ رہے ہیں سننے والے آکے خوربطنِ اللہ خلوصِ نیت سے سن رہے ہیں وہ تبرک ہو وہ زیارت ہو وہ ماتم ہو وہ سبیل ہو ہر چیز کی روح ہے خلوص نیت خالص ہو اور جن کے اندر خلوص ہوتا ہے جو خلوصِ نیت سے عزداری برپا کرتے ہیں مولا کے بارگاہ میں کیسے قبول ہوتی ہے ایک چھوٹے سی روایت بیان کر دیں ہندوستان کے شہر آود میں ایک وزیر تھا جو شیعہ تھا آل محمد کا ماننے والا تھا جب ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کیا تو بہت ساری ریاستوں کے جو راجہ تھے مہاراجہ تھے ان کو معنزول کر لیا ان کو قید کر دیتے تھے اور ان کی ریاست پر قبضہ کر لیتے تھے ریاست پر آود پر بھی قبضہ ہوا اور اس کے وزیر کو بھی قید کر لیا گیا اور یہ وزیر بڑی شان سے مولا کی عزداری کرتا تھا بڑی شان سے مولا کی عزداری مجالز برپا کرتا تھا سبیل لگاتا تھا جب قید ہو گیا مسلسلے دعا کر رہا ہے مولا محرم سے پہلے رہائی دلوا دیجئے گا مولا کا امرنا آپ کی عزا سے محروم رہ جاؤں گا مستقل خلوص نیہ سے گرگڑا کے مانگ رہا ہے اور خدا کا کرنا یہ ہوا کہ محرم سے ایک دن پہلے اس کو رہائی مل گئی جب رہائی مل گئی گھر پہنچا تو دیکھا کہ مال و اسباب اس مقدمے میں رہائی کے لئے اس کی زوجہ نے جو انتظامات کی سارا سامان بک چکا ہے مفرسی ہے غربت ہے کچھ نہیں ہے گھر میں آپ نے زوجہ سے کہتا کیا کروں میں تو بڑی شان سے مولا کی سبیل لگاتا تھا اور سبیل کیسے ہوتی تھی دروت کا ایسا شربت ہوتا تھا اسے مختلف میوے وزیر ہے نا تو اپنے منصف کے حساب سے کرتا تھا اور ایسی سبیل ہوتی تھی کہ لوگ دوسرے شہروں سے آتے تھے جب ایام اعزا کے ہیں یہاں پر مجالس کے لئے تو بڑا مشہور تھا اس کی سبیل کا شربت اب بیٹا فرش پر رو رہا ہے اپنے زوجہ سے کہہ رہا ہے میں کیا کروں کیا میں اس سار مولا کے سبیل کا انتظام نہیں کر پاؤں گا زوجہ نے کہا مولا خلوص نیت دیکھتے ہیں پہلی مہرم ہو گیا اور وہ شب سے کرتا تھا راہ سے پہیا کوئی شب سے کرتا تھا پہلی شب تھی زوجہ نے پانی میں چینی کو گھولا اور سبیل لگی باہر اس نے پانی رکھ دیا اب لوگ جو بہت اچھا شروقت اس کی سبیل پہ دیا کہتے تھے آئیں ایک دو نے پیا پانی ہے میچھا اب جو لوگ اور آ رہے تھے ان کو کہہ دیا پھر کچھ نہیں ہے دفعہ بہت غریب ہو گیا وہ اب اس نے صرف پانی میں چینی کھول کے رکھیا جو آنے والے تھے وہ بھی رکھ گئے جو اس لیے تبرک میں بڑے کشی شفاہ تو ہے مگر مولا کے نام کے تبرک کی بات ہی آ رہے تو جو آ رہے تھے وہ بھی رکھ گئے وہ پورا پانی بھرا شربت ویسے کا ویسے ہی رکھا ہے آدھی رات ہو گئی گھر میں اٹھا کے وہ پتیزہ لے کے آ گیا اور آنے کے رونے لگا مولا آپ نے میری نظر کو قبول نہیں کیا مولا میری اس دفعہ کی عذاب نے قبول نہیں کی بیٹھا زہر قطار ہو رہا تھا ایک مثلا دروازے پہ دستہ کھولی اب جو دروازہ کھولا دیکھا کہ قطار میں لوگ کھڑے ہیں اور کہا رہے ہم پیاسے ہیں ہمیں کچھ پلا دو پانی ہے تمہارے پاس کہاں آؤ پورا شربت تیار ہے ان سب کو لے کر آیا کوزے بھر بھر کے پلانی لگا اور پورا شربت ختم ہو گیا در شربت ختم ہو گیا اس کے دل کو بڑا سکور اور مولا نے میری عذاب قبول کر لی میری سبیل قبول کر لی اور پھر ایک بار کے جو نظر اٹھا کے دیکھا کہ یہ لوگ ہندرستانی تو نہیں لگتے نہ اپنی شکلوں سے نہ لباس سے اب ایک بار کی اب ذرا شربت ختم ہو گیا وہ کوش ہوا کہ مولا نے قبول کہا آپ لوگ کون ہیں آپ انڈیا کی تو نہیں لگتے کہاں سے آئیں آنے والے نے کہا میں حبیب ابن مزاہب ہوں اور یہ سب شہدائی کربلا ہے آقا حسین نے ہم سے کہا ہمارے چاہنے والے میں سبیل لگائی ہے اور اس کا شربت موجود ہے وہ رو رہا ہے اس نے بڑے خلوص سے لگائی ہے جاؤ شہدائی کربلا جاؤ اپنے پیاس جا کے اس کی سبیل سے بجاؤ تو آپ سوچئے اس عذاداری کی روح اخلاص ہے خلوص جو جتنا عمل خلوص نیت سے فقط اللہ کے لیے قربت اللہ انجام دیتا ہے مولا کی بارگاہ میں اس کی عذا قبول یہ ہوتی ہے اور خدا کرے ہم سب کی عذا بارگاہ امام حسین میں قبول ہو جائے اور میں اور آپ اس فرش عذا پر آکر روحانی تبرک لے کے جاتے ہیں آیت قرآنی کا فہم لے کے جاتے ہیں کل کے مجلس تک میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی گیارہ صفح گیارہ صفح تک بیان کر دیا تھا کیونکہ پروردگارِ عالم نے ان بارہ آیتوں میں بارہ خصوصیات بیان کی ہیں کہ میرے خاص بندوں میں کیا کیا قولٹیز ہوتی ہیں گیارہ قولٹیز آپ کے سامنے پیش کر چکی آج بارہ بھی صفح بیان کروں گی اور انشاءاللہ کل کے مجلس میں کہ جس مومن کے اندر یہ خاص صفتیں پیدا ہو جائیں تو خدا انہیں عجر کیا دیتا ہے یعنی کل کے مجلس میں بیان کروں گی آج بارہ بھی صفح سن لیجی آیت نمبر 74 سورہ فرقان میں پروردگارِ عالم رشاہت تمہاتا ہے یہ لوگ جو میرے خاص بندیں مجھے مسلسل پکارتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ مسلسل میری بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں یعنی اللہ کے خاص بندوں میں صفت کیا ہے خدا سے مسلسل مانتے رہنا اب دامنے وقت پر گنجائش نہیں مگر ایک چیز آپ کے سامنے ضروری واضح کروں گی ایک بچی نے مجھے فون کیا کہہ رہی شمانتی یہ بتائیے ہم لوگ تو چھوٹ چیزیں اب کوئی وین نہیں آرہی ہے سکول کی تو بس اللہ میں جلدی آجائے پیپر نکل جائے گا اسکول کی بین لگ جائے گی تو ہمیں فائن دینا پڑے گا ہم تو بہت چھوٹ چیزوں کی اللہ کو بکارتے ہیں کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اللہ تو بہت بڑا بادشاہ ہے اور اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے اتنے چھوٹ چھوٹی چیزیں مانگنے ایسا ہے جیسے آپ کسی بادشاہ کے دربان میں جا کے کہہ دیں ایک ٹلو پیاس دے دو اس کا جملہ توزبچی کہی ہے تو مجھے ہی بتائیے کیا یہ صحیح ہے جو ہم لوگ اللہ کی خدای کے مطابق نہیں مانتے بہت چھوٹا چھوٹا مانگتے ہیں میں نے کہا بیٹا پانچھے امام امام محمد باقر اللہ کی خدا کی خدا کا سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا سے مانتا ہے یہاں تک کہ معصومین کی روایت ہے اگر تمہارے جھوٹوں کی لیس تمہیں لیسز بھی اگر ٹوٹ جائیں تو اللہ سے مانگو اتنی چھوٹی چیز میں نے کہا بیٹا آپ تو کھر کچھ مانگ رہا خدا کہہ رہا ہر چیز حتیٰ کہ جھوٹوں کی تیس میں لیسز ٹوٹ جائیں تو وہ بھی خدا سے مانگو تو خدا پسند کرتا ہے مجھے کسرت سے مانگو اور خدا اپنے خاص بندوں کی بارویں کالیٹی یہ بتا رہا ہے کہ یہ مسلسل مجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے مشروع میں ایک غلط کونسپ یہ آگیا ہے کہ جو پریشان ہو وہ بہت دعا کرتا ہے وہ کسی نے کچھ بتایا ہے یہ پڑھ جو اچھا یہ پڑھنے ہوگی کچھ عمل بتا دیجئے وہ عمل کرنے کو تیار لو سمجھتے ہیں جو پریشان حالوں وہ دعا زیادہ کرتے ہیں اور جو آفیت میں ہے وہ فقط سجدے و شکر اللہ شکر اللہ کہہ دیا بات ختم جو آفیت میں ہے جسے خدا نے سکون قلب دیا ہے جسے خدا نے نعمتوں سے سر فراز کیا ہے اس کو تو دعا زیادہ مانگنی چاہیے کیوں مانگنی چاہیے کہ باراللہ یہ نعمتیں برقرار رہیں اس کا شکر تو بڑھ جانا چاہیے خدا ہے تو انہیں بلاؤں سے بچا لیا مسئیبتوں سے بچا لیا تو اب اس کو زیادہ مانگنا چاہیے رشاد فرماتے ہیں اللہ کسی نعمت کو اس وقت تک نہیں چینتا جب تک کہ بندے کا شکر نہ رک جائے تو اب آپ جس نعمت کو چاہتے ہیں ہمیشہ ہمارے پاس رہے جس نعمت کو اولاد خدا سلامت رکھیں عبادتوں کو شوق نماز شب کے پابند ہے ہر نعمت پر خدا کا شکر کرتے رہیں گے وہ نعمت برقرار رہے گی اکثر لوگ پوچھتے ہیں بار بار زیادت کے لئے کیسے جائیں شکر کیجئے جو عطا کر دیا وہ شکر کیجئے آپ کا شکر رکے گا نہیں خدا اپنی نعمت نہیں رکے گا تو شکر یعنی اللہ سے رابطہ مسلسل قائم رہے پریشانیوں میں ہو تو بھی اور آرام و اسائش میں ہو تو بھی اور خدا نے کیا کہا کیا مانگتے ہیں میرے خاز بندے خاز بندے کہتے ربنا حبلنا من ازواجنا وزوریتنا قررتا وہ کہتے ہیں برلا ہماری ازواج کو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈر بناتے وَجَغَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَا ہمیں صاحبِ تقویٰ لگوں کا پیشواہ بناتے تو پہلے چیزا اللہ نے یہ بھی کہا کہ مسلسل مانگتے ہیں اور یہ بھی کہا کہ کیا مانگنا ہے وہ بھی صلیخہ خدا نے سکھا دیا اور جو مسلسل مانگتے ہیں انہیں فائدہ کیا ہوتا ہے مولای کائنات کی زمانہ سنویں مولای کائنات علی ابن عبی طالیب علیہ السلام مولای کائنات ارشاد فرماتے ہیں بلاؤں کو آنے سے پہلے اپنی دعاوں سے روک لو بلاؤں تم تک پہنچے کیوں کہا بلاؤں کے آنے سے پہلے دعا کرو تاکہ تم بلائیں تم تک پہنچنے نہ پائیں گے وہ کرے گا جو مسلسل خدا سے مناجات کرتا ہوں ہم مانگنا ہے اس سے ہم ہر حال میں اس کے محتاج ہیں وہ پادشاہ ہے غنی ہے کریم ہے اور سب کو عطا کرتا ہے مانگنے کا صلیقہ کیا سکھایا مانگو کہ اپنی ازواج اور اولاد میں شوہر مانگے مجھے بیوی اور اولاد نیک صالح ملے میرے آنکھوں بھی کھنڈک ملے بیوی جو کہ میرے شوہر اور اولاد سے مجھے آنکھوں کے کھنڈک ملے اللہ نے صلیقہ کیوں سکھایا اللہ نے صلیقہ کیوں سکھایا کہ انسانوں کے پاس واقعی ہم اتنے کیا کہ اجلت پرسند ہیں یا ہم اتنے لا پرواہ ہیں ہم اتنے غفلت میں ہیں کہ اگر خدا ہمیں نبیوں اور اماموں کے ذریعے مانگنا نہ سکھاتا تو ہمیں مانگنے کا بھی صلیقہ نہیں صلیقہ سجادیہ کسی لئے زبورِ آلِ محمد کا ہے حسرتِ حجت نے امام زمانہ کہتے ہیں صلیقہ سجادیہ زبورِ آلِ محمد ہے اور تم کیوں اس سے استفادہ نہیں کرتے ہو مانگنے کا صلیقہ کیوں نہیں ہے آیت اللہ محمدِ محمدی جب اس آیت کی تصیر بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قومِ بنی اسرائیل میں ایک نبی پر وحی آئی اور اس سے کہا کہ دیکھو تمہاری قوم کا فلا عبادت گزار ہے بہت عبادت کرتا ہے جاؤ جا کے اس آبت سے کہہ دو پروردگارِ عالم نے پیغام دیا ہے تمہارے عبادتوں کی جزا میں خدا تمہارے تین دعاوں کو قبول کر لے گا فورا اب اس نبی نے اس عبادت گزار کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ خدا نے میری عبادتوں کو قبول کیا ہے اور عجر یہ دے رہا ہے کہ میری تین حاجتوں کو خدا فوراں قبول کر لے گا زوجہ نے کہا اس میں سے ایک تو میرے لئے مانگنا وہاں خواتین کی اجلت پسندی کہا ایک تو میرے لئے مانگنا کہا کیا مانگنا کہا اللہ سے مانگو میں بہت حسین و خوبصورت ہو جاؤں وہی بیوٹی پارلر کا نشاہ اس وقت بھی تھا کہا اللہ سے دو یہ نہ کہا کہ اللہ نو دے دے نہیں کہا اللہ سے مانگو میں بہت حسین و خوبصورت ہو جاؤں ایسا بیچارہ شوہر کہ چلو دو تو میرے پاس رہیں گی نا حاجت میں ایک میں اس کے لئے مانگ لیتا ہوں اور اس نے مانگا اور جب مانگا تو خدا نے کہا تھا میں بھی اسی نہ قبول کرو انتہائی حسین و جمیل بن گئی وہ اور جب انتہائی خوبصورت ہو گئی تو زمانے کے جو بادشاہ تھے جو امیرزادے تھے وہ اس کے پاس پیغام دیجنے لگے کس ببی شوہر کے ساتھ رہتی ہو اس سے رہائی پاؤ ہم تم سے شادی کو تیارے ہم تمہیں دنیا کی نعمتیں دیں گے اب وہ بس ستے میں ہوں اس میں آگئی جائے میں اب اس نے تو شوہر سے بہت ہی بترین سلوک شروع کر دیا چھے مجھے طلاق دے دے جان چھوٹ جائے میں اگر خلا لے دی ہوں تو پھر میرے کہیں گے کہ بھئی خود سے الگ ہوں گی تو بندام ہو جاؤں گی ٹھیک ہے اچھا ہے کہ ساں بھی مر جائے تو اتنا اس کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کیا کہ مجھے طلاق دے دے چھوڑ دے مجھے یہ اتنا بھرو سلوک کیا کہ شوہر کا دل انتہا سے زیادہ دکھایا جب دل دکھ گیا تو اس نے دوسری دعا خدا کی بارگامی خدا اسے جانور بنا دے یہ اپنے حسن تیناس آئیں اور کتاب میں روایت ہے کہ اللہ نے اسے کتا بنا دیا دو دعائیں خرچ ہو چکی ہیں جب اسے کتا بنا دیا اب اس عورت کے گھر والے آئے کہا خدا کے لئے تم اللہ سے کہہ دو اس کو انسان بنا دے لوگ ہمارا مزاق اڑا رہے ہیں کس نے کہا ہماری بہن ہے کس نے کہا بیٹی کس نے کہا بانجی ہے لوگ ہم بدنام ہو گئے ہیں دنیا میں ہم اپنی قوم میں اور اللہ سے کہہ دو ہم سے رسوائی برداشت نہیں ہو رہی ہم سے یہ ذلت برداشت نہیں ہو رہی تم اس کو دعا کرو یہ ویسے ہی پہلے کی طرح ہو جائے جب اتنا اس کو پریش رائز کیا بار بار آکھ ہمیں سکھایا اچھا جب کہا کہ خدا کے خاص بندے مانگتے ہیں کہ ہمیں نیک بیوی بیوی کہہ نیک شوہر بہترین ازدواج اور بہترین نیک اولاد اتا اور کس طرح تو رمان کی جائے جناب رسالت ماب احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دامنی وقت میں بنجائش تھی بس دو حدیثیں بیان کر کے مسائف سے متصل ہونا چاہتی ہوں جناب رسالت ماب اشارت فرماتے ہیں کہ جو اچھی نیک زوجہ چاہتا ہے جو شادی کرنا چاہتا ہے اگر اس نے عورت کے مال و دولت کو دیکھ کے شادی کی تو یاد رکھو پرودگار علم اسے اسی مال و دولت کے حوالے کر دے گا پھر خدا اپنی رحمت اپنی آفیت کینچ لے گا اور پھر اس دولت دولت کے ذریعوں سے گناہ ہوگی اگر عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر شادی کی تصول کہہ رہے ہیں تو اس سے پھر اس عورت سے اسے بہت ناغوار چیزیں دیکھنے کو ملیں گی لیکن اگر شادی کرتے ہوئے عورت کے ایمان کو دین کو دیکھ کے شادی کی تو پرودگار علم اسے مال و دولت بھی عطا کر دے گا اسے نیک اولاد عطا کر دے گا دونوں چیزیں مل جائیں گے اس کو اگر اس کا ایمان اس کا دین دیکھ کر اسے شادی کی مگر ہم اس واملے ہیں بہت پیچھے ہیں نہ ہمیں زوج صحیح سے مانگنا آتا ہے نہ منتخف کرنا آتا ہے نہ اولاد کی دعا مولا کائنات اللہ صلی burning محمد انشاءاللہ صحیح پہ گوét سبح کل بھی ہوگی یونکہ وقت اب ختم ہو گیا مولا کائنات نے سریقہ سکھایا اللہ سے اولاد کیسے مانگتے ہیں مولا کائنات نے شادی کیا س creative میں نے اللہ سے کبھی نہیں کہا مولا علی کے جملے میں نے اللہ سے کبھی نہیں کہا مجھے وہ اولاد اطاع کر جو تیری اتمام گزار ہو اور دل میں خوف خدا رکھنے والی ہو تاکہ جب وہ تیری اطاعت کرے تو یہ دیکھ کے میری آنکھوں کو تھنڈک پہنچے مانا لکھا جبنا ہے مانا ہم کیا کرتے ہیں جب بہت ڈھنے نکلتے ہیں تو بہت خوبصورت ہو بہت خوبصورت ہو اور جب آراد کی دعا کرتے ہیں اللہ بس دیٹا دے ہم نے صلیف کا ہی نہیں سکھا لے محمد کے قرارے سے مانا نے نہ صرف دعا مانگنا سکھایا مانا نے کر کے بتایا جب سیدہ کی شہادت کے بعد مولا نے اپنے بھائی عقیل سکھا میں ایک عورت کا سمر کیا ہے با تقوی بیوی ہوگی تو با تقوی اولاد ملے گی مولا نے کہنا کہ جب بھائی عقیل سکھا کی بھائی میرے میں ایسی شادی ایسے قبیلے میں کرنا چاہتا ہوں آپ بتائیے کس قبیلے کو منتقب کروں کہ میرا بچہ بہت خوبصورت ہو اور بہت شجاہ ہو تاکہ وہ کربلا میں میرے حسین کا مدرکار ہو مولا سمیقہ سکھا رہے ہیں اگر اولاد ابباس جیسی چاہیے تو کچھ جھونا پڑے گا جنابی عقیل علم الانصاب رکھتے تھے نصبوں کا علم رکھتے تھے جنابی عقیل ماہر تھے اپنے زمانے میں کہا کہ علی قبیلے کلابیہ کی خاتون نے فاطمہ کلابیہ اس سے شادی کروں اس کے خانداز کا قبیلہ عرب میں شجاہ ترین قبیلہ ہے فاطمہ کلابیہ کے باپ بہت کرین ہے اور فاطمہ کلابیہ کی والدہ بہت عدیب ہے اس زمانے کی وہ رائٹر تھیں علمہ فاضلہ جنابی عباد کی نانی کہا یہ فاطمہ کلابیہ باپ کی طرح سے بہت کرین ہے باپ بہت کرین ہے اور ماں کی طرح سے بہت علم و فاضل بہت قوی ہیں تو ان سے شادی کرو اور پھر جب عقیل نے مشورہ دیا تو مولا علی نے بیویر امر بنین سے شادی کی اور عباس کے عباس بنائے میں بہت بڑا ہاتھ بیویر امر بنین کا ہے جب شادی ہو کے آئیں ہیں نا تو چوکھٹ پر بیٹھ گئیں مصنف پر نہیں بیٹھیں بیویر زینبہ امر کو سوالگی بڑی اللہ آئیے مصنف پر بیٹھیں کہا نہیں بیٹا میں کنیز بن کے آئیں میں مانی میں کنیز بن کے آئی ہوں تمہاری خدمت کے لئے اچھے تو گھر آگئی مولا کے تو نام فاطمہ تھا فاطمہ کلابیہ بلکہ پورا نام ان کا لکھا جاتا ہے کتاب میں کتنا پڑھ رہی ہوں کتاب خسائص العباس سے عربی زبان میں کتاب ہے خسائص عباسیہ ان کی اس کا ترجمہ ہو گیا ہے اردو میں میں اس مصنف کتاب سے پڑھ رہی ہوں کہا ان کا پورا نام تھا فاطمہ وحیدیہ اکلابیہ جب یہ آگئی مولا کے گھر میں بیعا کر تو مولا علی سے کہتی تھی مولا مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کرے مولا نے کہا کیوں تمہارا نام فاطمہ تو مولا میں دیکھتا ہوں جب آپ فاطمہ کہتے ہیں ان بچوں کے لئے گھر ہی ڈھونتی ہیں اپنی ماں کو مولا میں نہیں چاہتی ان بچوں کو کوئی تکلیف پہنچیں آپ مجھے فاطمہ نہ کہا تم مولا نے پھر ان کو کنیت سے بکارنا شروع کیا انہوں نے بلین کہہ کے بکار دیتا یہ وہ آلہ نصب بی بی ہے اس نے خاندان آلہ محمد سے ایسی وفا کی کہ پروردگار آلہ نے اس ماں کو بھی باب الحوائز بنا دیا ان کے بیٹے کو بھی باب الحوائز بنا دیا باب الحوائز چار لوگ ہیں ساتھ امام امام مسید قاظم شہزادہ علی اصغر بی بی ام البنین اور حضرت عباس علمدار ایسی وفا نبائی ہے اس لئے بیٹا شہنشاہ وفا بنا امدارہ جب عباس علمدار بہت چھوٹے تھے بی بی ام البنین نے خواب دیکھا اور خواب دیکھے گھورا دیں آئیں مولا علی کے پاس کہ آقا میں نے خواب دیکھا ہے سامر بلین کیا دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا میرا عباس ایک باغ میں جا رہا ہے اس باغ میں شجلِ توبہ کی شاقے ہیں جو میرے عباس کے ایک شانے کو مچ کر رہی ہیں اور دوسرے شانے سے عباس کے شانے کے اوپر سے حوزے گوثر کا پانی دہ رہا ہے مگر مالا میرے عباس کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور میرا عباس پیاسا بھی ہے میری سمجھ میں نہیں آرہا جب کندے سے حوزے گوثر دہ رہا ہے تو میرا بلال پیاسا کیوں ہے جب یہ خواب عم البلین نے سنایا ہے مولا علی رونے لگے کہا اس خواب کی تابر میں نہیں بتاؤں گا حسین بتائے گا حسین علی کے پاسے کہتی ہیں بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہا امنا آپ نے جو باغ دیکھا ہے نا وہ کربلا ہے اور آپ میرے شجرِ توبہ کی شاخوں کو دیکھا ہے نا عباس کے شانے پہ وہ میرا پرچن ہے میرے سپاہ کا پرچن میرا بھائی میرے سپاہ کا علمدار ہوگا آپ نے دوسرے شانے پہ جو حاضر کوسر کو بہتا رہا دیکھا ہے وہ مشک سکینہ ہے جو میرے بھائی کی دوسرے شانے پہ ہوگی مولا علی رون کہتے ہیں بیٹا یہ بتاؤں میرا لال پیاسا کیوں ہے پھر جب مشک سکینہ کندے پہ اور میرے لال کی آنکھوں میں آسو کیوں ہے پھر کہا ماں اس لیے آنکھوں میں آسو اس لیے ہیں کہ جب میں پیاسا ہوں گا تو میرا بھائی بھی پیاسا رہے گا میں پیاسا رہوں گا تو میرا بھائی بھی پیاسا رہے گا اس لیے پیاسا ہے اور آنسو اس لیے ہیں کہ شرمندہ تھا غم زدہ تھا کہ میں پانی خیمت اپنی پہنچا سکتا ہوں گا اور جیسا مولا نے تعبیر بیان کی تھی ازداروں ایسا ہی ہوا مولا باس کو باب الحوائش کا لقب کیوں ملا مولا باس کے دل میں فقط ایک خواہش تھی جس کو خدا سے مانگا اور علی نے نماز شب کی دعاوں میں پیدائش سے پہلے شادی سے پہلے تم اللہ کیے خدا سے کہ مجھے عباس جیسا بیٹا ملے تو عباس جانتے تھے کہ مجھے بابا نے اللہ سے مجھے کیوں مانگا ہے اور اتنے شجاہ کہ عرب میں کوئی ان کے مقابلے کر نہیں تھا ثانی حیدر کہیے تو سمجھ میں آتا ہے علی کی شبی نظر آتی تھی انہیں تو ایک ہی خواہش تھی عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں کربلا میں جاؤں اور جا کے اپنے شجاہت کے تیور دکھاؤں یعنی شبی آشور جب سارے شہدہ بیٹھے تھی تمام اصحاب امام بیٹھے تھے شبی آشور میں ایک جملہ پڑ دوں تاکہ آپ پہچانی مولا کی شجاہت کی تھی عباس کتنے شجاہتیں عباس علمدار علی اکبر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں علی اکبر یہ جو سامنے لشکری عزید ہے نا روایتوں میں ہے تیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک کی روایت ملتی باقی آدھی کے دو عصے کرتے ہیں ایک حصے سے علی اکبر تم لڑنا باقی جو آخری حصہ بچا اس سے تمام اصحاب امام لڑیں گے پہلے میں آدھی پوچھ کو ختم کروں گا تم سے آکے ملوں گا ہم تم ملکے ان کو ختم کریں گے ہم مولا کو زحمت نہیں دیں گے ہم اپنے آقا کو زحمت نہیں دیں گے کہ وہ میدان میں آئیں یہ شجاہتِ عباس ہے مگر جب روزِ آشور آگئی بار بار آرہے ہیں عباس آقا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیں گے مجھے لڑنے کی اجازت دیں گے اور مولا ہر بار کہتے ہیں تم تو میرے سپاہ کے علمدار ہو اگر علمدار چلا گیا تو باقی کی حمت ٹوٹ جائے گی بار بار آرہے ہیں جب آنو محمد کے لاشے آگئے نا تو مولا باق سے برداشت نہیں ہو رہا پھر کہے مولا مجھے لڑنے کی اجازت دیں گے میرے گوت کے پالوں کے لاشے اٹھا رہا ہوں میں میں اپنے شاگردوں کے لاشے اٹھا رہا ہوں مجھے لاشے نہیں اٹھا جاتے مولا مجھے لڑنے کی اجازت دیں گے مولا پھر یہ کہتے ہیں تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو تم کیسے تمہیں بیج دیں گے اگر مولا وہ وقت آیا کہ جب ساری سپاہ شہید ہو گئی اب جب مولا حسین آئے تو مولا عباس آئے ہیں مولا حسین کے پاس عباس کے جنہیں بدل گئے الفاظ بدل گئے اب تک آ رہے تھے تو کہہ رہے تھے مولا مجھے لڑنے کی اجازت دیں گے اور عباس کے کہتے ہیں آقا مجھے مرنے کی اجازت دیں گے عباس سمجھ چکے میرے نصیب میں لڑنا نہیں ہے میں شجاعت نہیں دکھا سکتا اللہ عباس کے سمر کی شجاعت دکھانا چاہتا ہے دنیا کو کہا مجھے مرنے کی اجازت دیں گے آقا حسین کی آنکھوں میں آسو ہیں کہ عباس میرے لشکر کے علمدار ہوں عباس نے دائمی طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا کہا مولا مولشکر کوا رہا جس کام علمدار تھا آقا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیں گے مولا حسین کہتے ہیں تم میرے بابا کی نشانی ہو میں تمہیں دیکھتا تھا تو مجھے بابا کی زیارت مل جاتی تھی تم میرے بابا کی نشانی ہو اجازت نہیں دے پا رہے ہیں مولا حسین کے لئے قیامت ہے عباس کو بیجنا آنکھوں سے آسو کر رہے ہیں ایک بار گئے عباس الاندار کے کانوں میں الہتش الہتش کی صدائی خینے سے باہر آئے بچوں کے خینے میں گئے دیکھا بچے خوش خوش پھیلی مشکوں کو ٹٹول رہے پانی شاید تھوڑا سا پانی مل جائے سکینہ ایک خوشک مشک لیے رہے ہلا رہی ہے شاید ایک گھوٹ پانی مل جائے پہنچے مولا عباس قلی سکینہ بہت پیاسی ہو کہاں چچا بہت پیاسی ہو کہاں سکینہ مجھے اجازت دلوا دو مولا سے میں پانی لے پانی کا سبب بن سکو کہاں چلی چچا میں اجازت دلوا تھی اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے مخاطب ہوتے کہتے ہیں دیکھو میرا چچا جائے گا نا پانی لے پانی لے کر آئے گا میں سب سب کو خود اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گی یقین ہے سکینہ کو میرا سچا اتنا جری ہے کہ پانی کی مشک بھر کے لائے گا خدمت امام میں پہنچے سکینہ کی انگلی بھامی ہوئی ہے جیسے خدمت امام میں پہنچے مولا حسین نے کہا ابباس سکینہ کی سفارش لیا ہے اب نہیں رکھوں گا ابباس اور سکینہ سے مخاطب کر کے کہا سکینہ چچا کو بھیج تو رہی ہو مگر سکینہ کچھ دیر بعد ہی بہت پرشتا ہوگی جب تماجر پڑھیں گے چچا بہت یاد آئیں گے جب گوشواریں تینیں گے چچا بہت یاد آئیں گے جاؤ ابباس میں نے تمہیں اجازت دی جا بچوں کے لئے پانی کا سبب تلاش کرو ابباس علمدان نے مشک سکینہ کندے پہ لیا دی گوڑے پہ سرار ہوئے نیر فرات پہنچے چار ہزار سیر اندازوں کا پہرہ تھا اس پہرے کو توڑتے ہوئے ابباس یہ یاد رکھیے گا ابباس سے تلوار مولا حسین نے لے لی تھی ابباس تلوار لے کے نہیں گئے ہیں ایک اندھے پہ مشکلی ایک ہاتھ میں نیزہ تھا بس ان پہرے داروں کا پہرہ توڑتے ہوئے ابباس پہنچے نیر فرات میں جو تین دن کا پیاسہ ہو اور اس کے ہاتھ کے چنوں میں تھنڈا پانی ہے مشک کو بھرا چنوں میں تھنڈا پانی ہے مگر ایک بارگی پانی کو دیکھا واپس ذہن میں پھیک دیا مولا حسین کی پیاس یاد آئی آخہ پیاسے ہیں میں مولا سے پہلے سکینہ سے پہلے پانی نہیں کی سکتا پیاس برداشتی مگر ایسی وفا نبھائی ایسی وفا نبھائی ابباس نے شہنشاہ وفا بن گئے مشک بھر کے مولا باس پلتے ہیں کسی طرح سے پانی خیموں تک پہنچا دوں بہت تیزی سے دوڑ ہے امار سعید نے صدا دی اگر یہ پانی خیمے تک پہنچ گیا تو ہم حسین سے جیت رہی سکیں گے ہم صدا نہیں پا سکیں گے یہ پانی کسی حال میں نہ پہنچے چاروں طرف سے کھیرا کوئی تلوار چلا رہا ہے کوئی نیزہ مار رہا ہے تیر برس رہے ہیں ابباس کی رفتار میں کنی نہیں آ رہی قریب سے ایک شخی نے دائنہ آبازو صلم کر دیا بازو کٹ کے گر گیا ابباس کو فکر نہیں ہے یہ پانی پہنچ جائے مولا تیزی سے گھوڑا دوڑا آ رہے ہیں قریب سے ایک اور شخی آیا اس نے دوسرا آبازو صلم کر دیا اب علم جس بازو میں تھا وہ لرکڑانے لگا دون سے چکینہ در خیبہ پر کھڑی رہی تھی اسے مولا تو نظر نہیں آئے چچا تو نظر نہیں آ رہے چاروں طرف سے گہرہ ویڈ فوجوں نے فقط علم نظر آ رہا تھا اس علم کو دیکھ کے بچوں سے کہتی ہے بچوں علم لڑکر آنے لگا ہے کوزے نیچے رکھو میں دعا کرتی ہوں تو زمن کے آمین کہو بھارے لہو میرے چچا کی خیر ہو عزدانہ مولا کے دونوں بازو خلم ہو گئے مولا کے گھوڑے کی رختار رکھ نہیں رہی مولا نے کٹے وے بازووں سے سر کو جھکا کے مشک کو سمالا ہوا تھا دعائیں پڑھ پڑھ کے دن کر رہے تھے اس بار یہ پانی پہنچ جائے ایک بارگی عمر اصحاد نے ہرمولا کو بلایا ہرمولا تس سے بڑا تیر انداز کوئی نہیں ہے روک دے ابباز کو یہ پانی اندر رہا پہنچنے پائے ہرمولا کہتا ہے میں سوچتا رہا چار ہزار تیر بڑھتے ہیں اس پر جسم چھلنی ہو گیا ہے مگر اس کی گھولے کی رختار میں کمی نہیں آ رہی میرا ایک تیر کیا کر دے گا کہا میں بڑی دیر تک ابباز کو دیکھتا رہا میں دیکھا اس کی جان مشک میں ہے یہ اپنے مشک کو کٹے ہوئے بازووں سے بچا رہا ہے میں نے تیر کمان میں جھوڑا مشک پہ تیر لگا پانی بہا ابباز کی حمد ٹوڑ گئی مولا نے سواری کا رخ پلچ لیا اب جو سواری کا رخ پلتا نشکر عزید نے گھیرا عزداروں کیا قیامت ہے ابباز کے بازو نہیں ہے اپنا دفاع نہیں کر سکتے چاروں طرف سے سواری پرس رہی ہے نیزے مار رہے ہیں ایک مطلبہ سمل نہیں پائے گھوڑے پہ سر پہ گھوڑ لگا تھا اب جو گھوڑے سے گرے ہیں وہ صدا دی آقا دی رکھنی اس صدا کا سننا تھا آقا حسین نے کمر کو تھام لیا ابباز تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی مولا حسین دھوڑا دھوڑا سی ہوئے بڑھے ایک جگہ پہ رکھے بھائی کا دہن آبازو اٹھایا پھر مولا سوار ہوئے دھوڑے پھر جگہ رکھے بھائی کا دوسرا آبازو اٹھایا اب جو ابباز کے قریب پہنچے ہیں مولا ابباز کا سر اپنے زانو پہ رکھا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے تیروں سے چھلی ہے ابباز اور ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے جیسے ہی مولا نے ابباز کا سر اپنے زانو پہ رکھا کہا ابباز اب دشمن چین سے سویں گے تیری بہنیں نہ سو سکیں گی تیری بہنیں نہ سو سکیں گی ابباز کوئی خانش ہے تو بتاؤ مولا ابباز کہتے ہیں آقا جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے ایک میں خون بھرا ہوا ہے آبازو ہوتے تو زہمت نہ دیتا آقا میری سے ایک آنکھ کا خون صاف کر دیجئے میں جاتے جاتے بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں آقا اسے انہیں نہ جانے کی زیر سے بھائی کی آنکھوں کا خون صاف کیا ابباز علمدہ نے آقا کو دیکھا کہا مولا میری ایک وسیعت ہے کہا بس کیا وسیعت ہے مولا میرے لاشو خیمے میں نہ لے جائیے میں بہت شرمندہ ہوں میں سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا مولا کی زیارت کر کے بس رو پرواز کر گئی کیونکہ وسیعت کر دی تھی بھائی کے لاشے کو نہریں فرازتے جھوڑا مولا نے علم عباس اٹھایا بڑھ رہے ہیں خیمے کی طرف سکینہ بچوں سے کہی دیکھو علم آرہا ہے دیکھو میرے تک پانی لارہا ہے جب مولا سہنے خیمہ میں علم لے کیا ہے کہا سکینہ علم آ گیا علمدار نہ آیا آج بھی ہر امام بارگاہ میں وہ جو علم نصب ہے وہ سنت امام پہ نصب ہے امام نے آکے سہنے خیمہ میں علمدار دیا تھا عزداروں دعا کرو آج فرشی عزا سے باب الہوائز کے صدقے میں کوئی خالی ہاتھ نہ جائے مولا ہمارے پرسے کو قبول کیجئے باب الہوائز کے صدقے میں ہماری حضرتوں کو برا کر دیجئے مولا یا حضرت مولا یا حضرت مولا یا حضرت مولا یا حضرت اللہ علی قوم الظالمین وَسِعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ أَيَّمُ قَلَبِيًا قَلِبُونَ بَالِلَحَا تُجھے محمد وآلِ محمد کے مسائب کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرمائے باب الہوائز کے صدقے میں ہم سب کے تمام گلانے قبیرہ صغیرہ معاف فرمائے باب پردگار ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں عباس کا قرصہ دے رہے آئے ہیں مادر عباس جانب فاطمہ زہرہ کو جانب زہرہ کہتی بھی عباس میرا بیٹا ہے شہزادی کا واسطہ دیتا ہے جس جس کے دل میں جو جو حاجات ہیں جو لاولد ہے اسے اولاد کی نعمت عطا کر دے جو قرددار ہے اس کا غیب سے قرد ادا کر دے جو رفق روزی کے مسائل میں گرفتار ہو روزی کا سبب بنا دے خاندان آل محمد کے صدقے میں مومنان آل محمد میں جتنے بیمار ہیں خدایہ نے شفایت کلی عطا فرمائے زہرہ کرسن جعفری ہسپیٹل میں اس کا آج بہت سیویر آپریشن ہے آپ سے دعا کریں اس ذکر کے صدقے میں خدا سے شفایت کامل عطا فرمائے جو جو بیمار ہے ہم سب جن جسمانی اور روحانی بیماریوں میں گرفتار ہیں خدایہ ہم سب کو صحت کلی عطا فرمائے مظالم کے انتقام کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تاجیر فرمائے عزا کا فرش بشتا رہے عزائے حسینی اسی شان سے ہوتی رہے دشمن کا مکر اسی کی طرف پلٹا دے پاک پردگاری جلوس و علم و تابوت بہت خیر و آفیت کے ساتھ خیر و آفیت کے ساتھ اختتام تذیر ہوں پاک پردگاری محمد زوان جب ظہور فرمائے تو لبے کہنے والوں میں ہم سب آگئے ہیں ربنا تقبل منا انکا انت سمید علی مادمِ حسین